اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے اور اگر ہم شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو پھر درمیان میں پڑھیں بسم اللہ اولہ وآخرہ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا اور جب کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں اس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ پڑھنے سے اس کھانے میں اس دعام میں برکت آ جاتی ہے برکت ہوتی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ایوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور کھانا آیا ہم کھانا کھانے لگے تو شروع میں کھانے میں بہت برکت تھی مگر جب آخر کی بات ہوئی کھانا ختم ہونے لگا تو برکت ہی ہو گئی تو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب نے تو بسم اللہ پڑھی مگر درمیان میں ایک بنداج آیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی جس کی وجہ سے کھانے کھانا بے برکت ہو گیا تو اس لیے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے اور اگر شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان میں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک بار ایک اچھا سا کھانا صاحب اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں تناور فرما رہے تھے تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے کا تم لوگوں سے حساب ہوگا تو صاحب اکرام بہت پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تم لوگ کھانے کے بعد الحمدللہ بولو یہ جو دعا ہم نے پڑھی پوری دعا کر تفصیل سے ہم پڑھ لیں تو یہ دعا اور الحمدللہ جو شکر آپ ادا کر رہے ہیں یہ اس کھانے کا نعمل بدل ہو جائے گا اس کیلئے بدل بن جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا اس لئے ہم نے کھانے سے پہلے بھی اور اگر بھول گئے تو کھانے کے درمیان میں اور کھانے کے بعد یہ والی دعا پڑھنے کا ضرور احتمام کرنا چاہئے السلام علیکم موسیقا 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 موسیقی